ہماری ملکیوے گلیکسی جس میں چار سو عرب سے زیادہ سٹارز اور پلینٹس موجود ہیں اور سائنس دانوں کے مطابق ملکیوے گلیکسی میں موجود کسی نہ کسی پلینٹ پر زندگی موجود ہو سکتی ہے اور آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ سائنس دانوں نے ایک سو اسی کروڑ ایکزو پلینٹس کو ڈھونڈ لیا ہے اور ان میں سے تیس ایسے ایکزو پلینٹس ہیں جو اپنے ہیبیٹیبل زون میں موجود ہیں اور آج ہم انہی میں سے کچھ ایسے ایکزو پلینٹس کے بارے میں جانیں گے جہاں لائف پوسیبل ہو سکتی ہے تو پوری ویڈیو کو ووچھ کیجئے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل ایف ٹی وی دی سائنس ورلڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو بڑائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دیں کیونکہ ہمارا مقصد پاکستان اور دنیا میں موجود ہر فرد اور ہر سٹوڈنٹ تک سپیس کی انفرمیشن کو پہنچانا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہمارے سولر سسٹم کے سب سے قریب والے سٹار پروکزیما سینٹوری کو آرپٹ کرنے والے ایک ایکزو پلینٹ پروکزیما بی کی جو ہماری زمین سے چار اشاریہ دو لائٹیر دور ہے اسے اگرس دوہزار سولہ میں ڈھونڈا گیا تھا اور یہ ہماری زمین سے ایک اشاریہ چار گناہ بڑا ہے اور ایک اشاریہ دو گناہ زیادہ میسیو ہے ہماری زمین کی طرح یہ بھی اپنے سٹار کے ہیبیٹیبل زون میں موجود ہے اگر آپ کو ہیبیٹیبل زون اور ایکزو پلینٹس کے بارے میں نہیں پتا تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ یہ جان کر بہت زیادہ حیران ہوں گے کہ یہ اپنے سٹار کے گرد اپنا ایک چکر گیارہ دنوں میں کمپلیٹ کرتا ہے جو بہت زیادہ کم ہے ہیبیٹیبل زون میں ہونے کی وجہ سے اس کا اٹموسفر بلکل ہماری زمین کے جیسے ہی ہے اور سائنستانوں کے مطابق یہاں پانی کا بہت بڑا سمندر بھی ہو سکتا ہے لیکن اس پلینٹ کے ساتھ کچھ پرابلمز بھی ہیں ہماری سورج کے مقابلے میں پروگزیما سنٹوری سٹار کافی زیادہ سولر ونڈز کو ریلیز کرتا ہے جس کی وجہ سے کسی بھی ٹائم اس کی گرد اوربٹ کرنے والے سٹارز ختم ہو سکتے ہیں حالانکہ اس کا ٹمپریچر مائنس 39 سے 0 ڈگری سیلشیس کے درمیان ہے اور اس کی مگنیٹک فیلڈ بھی کافی زیادہ سٹرونگ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اٹموسفر بھی کافی حد تک زمین کی طرح ہی ہوگا اب بات کرتے ہیں کیپلر سپیس ٹیلیسکوپ سے ڈھونڈے گئے ایکزو پلینٹس کی سات مارچ 2009 کو ناسا نے کیپلر سپیس ٹیلیسکوپ کو لانچ کیا تھا جس نے بہت سارے ایکزو پلینٹس کو ڈھونڈا تھا اس کا نام جرمن ایسٹرونمر یوہینس کیپلر کے نام پر رکھا گیا تھا اس ٹیلیسکوپ کی مدد سے ناسا نے بہت سارے زمین کے جیسے ہیبیٹیبل پلینٹس کو ڈھونڈا تھا ان میں سے پہلا پلینٹ ہے کیپلر سکسٹی ٹو ای جو زمین سے بارہ سو لائٹئیر دور لائرہ کانسٹیلیشن میں موجود سٹار کیپلر سکسٹی ٹو ای کو اوربٹ کر رہا ہے اس کا ریڈیس ہماری زمین سے ایک اشاریہ چھ گناہ زیادہ ہے اس کا ایوریج ٹیمپریچر مائنس تین ڈگری سیلشیس ہے اور اس کی عمر سات ارب سال ہے یعنی ہماری زمین سے تین ارب سال زیادہ سائنستانوں کے مطابق اس پلینٹ پر زمین بھی ہے اور یہاں بہت بڑا سمندر بھی ہے اور اس کے اندر ہماری زمین کے جیسے بادل بھی ہیں سائنستانوں کے مطابق ہو سکتا ہے یہاں نیپچیون کی طرح ایک آئس جینٹ بھی ہو اور بہت سارے سائنستان اسے ہیبیٹیبل پلینٹ مانتے ہیں اسی سٹار کے گرد ایک اور پلینٹ آربٹ کر رہا ہے جس کا نام ہے کیپلر سکسٹی ٹو ایف اس کا ریڈیس ہماری زمین سے ایک اشاریہ چار پرسنٹ زیادہ ہے اور اس کا میس ہماری زمین سے دو اشاریہ چار پرسنٹ زیادہ ہے کچھ سائنستانوں کے مطابق یہاں ہماری زمین کی طرح پہاڑ اور سمندر موجود ہیں یہ اپنے سٹار کا آؤٹر پلینٹ ہے لیکن پھر بھی یہ اپنے سٹار کے ہیبیٹیبل زون میں آتا ہے اس کا ٹیمپریچر مائنس سکسٹی فائیب ٹو مائنس سیونٹی ڈگری سیلشیس ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہاں پانی ہوا بھی تو وہ برف کی فارم میں ہی ہوگا اور اس کی عمر بھی سات ارب سال ہی ہے اور اس کا سٹار تین ہزار کروڑ سال تک زندہ رہ سکتا ہے جبکہ سائنستانوں کے مطابق ہمارا سورج ایک ہزار کروڑ سال تک زندہ رہ سکتا ہے یہ پلینٹ اپنے سٹار سے ایک کافی زیادہ دوری پر موجود ہے اسی لیے یہاں سولر ونڈز کا خطرہ کافی کم ہے سائنستانوں کے مطابق اس پر لائف پاسیبل ہو سکتی ہے اب چلتے ہیں زمین سے پانچ سو بیاسی لائٹیئر دور سائنست کانسٹلیشن میں موجود ریڈ ڈورف سٹار کیپلر ون ایٹی سکس کو اوربٹ کرنے والے ایکزو پلینٹ کیپلر ون ایٹی سکس بی پر اس کا ریڈیس ہماری زمین سے دس پرسنٹ زیادہ ہے اور اسے زمین کا قزن بھی کہتے ہیں اور یہ بھی اپنے سٹار کے ہیبیٹیبل زون میں موجود ہے اس کا ٹیمپریچر مائنس ایٹی فائیو ڈگری سے لے کر زیرو ڈگری سیلشس تک ہے اور اسی کی وجہ سے اس پر لائف کی پاسیبلیٹی ہو سکتی ہے لیکن سائنستانوں کے پاس اس کے اٹموسفیر کے بارے میں زیادہ انفرمیشن نہیں ہے اور نہ ہی سائنستان یہ سمجھ پائے ہیں کہ یہ ایک راکی پلینٹ ہے یا پھر ایک گیس جینٹ لیکن سائنستانوں نے اس کے چاروں طرف گھنے بادل دیکھے ہیں اور ہو سکتا ہے یہاں زمین بھی موجود ہو اور کچھ سٹیڈیز کے مطابق یہ اپنے سٹار کے ساتھ ٹائٹلی لوگٹ ہے دوہزار اٹھارہ میں ایک رپورٹ کے مطابق اس کا اٹموسفیر زمین کی طرح ہو سکتا ہے اور یہاں بہت سارے موسم بھی ہو سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ ہم انسانوں کے رہنے کے لیے بہترین پلینٹ ہو جون دوہزار سترہ میں کیپلر ٹیلیسکوپ کی مدد سے ایک ایجزو پلینٹ کو ڈھونڈا گیا تھا اس کا نام KOI 7701.01 ہے اس کا سائز ہماری زمین سے ایک اشارہ تین گناہ زیادہ ہے اس کی اپنے سٹار سے دوری بھی ہماری زمین کی سورج سے دوری کے برابر ہی ہے اسی وجہ سے اسے اپنے سٹار سے اتنی ہی روشنی ملتی ہے جتنی روشنی ہمیں سورج سے ملتی ہے اور ہو سکتا ہے یہاں پانی کا بھی بہت بڑا سمندر موجود ہو لیکن سائنس دانوں کے پاس اس کے اٹموسفر کے بارے میں کچھ زیادہ انفرمیشن نہیں ہے زمین سے صرف گیارہ لائٹیئر دور ورگو کانسٹیلیشن میں روس 128 نام کا ایک ریڈ ڈوارف سٹار ہے اس سٹار کو اوربٹ کرنے والا ایک ایجزو پلینٹ 128 بی اس کے ہیبیٹیبل زون میں موجود ہے اسے پندرہ نومبر 2017 کو چلے کی لیس سلہ اوبزرویٹوی سے ڈسکور کیا گیا تھا یہ ہماری زمین سے ایک اشاریہ تین گناہ بڑا اور ایک اشاریہ دو گناہ زیادہ میسیف بھی ہے اس کا ٹیمپریچر مائنس 65 ڈگری سے 21 ڈگری تک رہتا ہے جو زمین پر رہنے والے انسانوں کے لیے بہترین ہے اگر میں بات کروں اس کے سٹار کی جو ہمارے سورج سے پانچ گناہ چھوٹا ہے اور صرف 70% لائٹ کو ہی ایمٹ کرتا ہے اس کا ٹیمپریچر سورج کے مقابلے میں صرف 60% ہے لیکن اس کی عمر سورج سے دو گناہ زیادہ ہے لیکن یہ پلانٹ اپنے سٹار کے ہیبیٹیبل زون میں پوری طرح سے نہیں آتا لیکن پھر بھی یہ ایکزو پلانٹ میس ٹیمپریچر اور سائز کی وجہ سے ہماری زمین کے جیسا ہی ہے اور اس کا اٹموسفر بھی ہماری زمین کے جیسا ہی ہو سکتا ہے ہمارا آخری ایکزو پلانٹ گلیز 581 جی ہے یہ زمین سے 20 لائٹیر دور ریڈ ڈوارف سٹار گلیز 581 کو اوربٹ کرتا ہے لیکن کچھ سائنسدان اسے ایکزو پلانٹ نہیں مانتے اس کو سن 2010 میں ایک ایسٹرانومر سٹیون سکارٹ وارٹ نے ڈسکور کیا تھا لیکن کچھ سالوں بعد یورپین ابزرویٹری کی ایک ٹیم نے اس کی موجودکی کو رد کر دیا اور اس کے بعد کچھ سرویز میں اسے کنفرم کیا جاتا ہے اور کچھ سرویز میں اسے رد کر دیا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ پلانٹ اپنے سٹارٹ کے ہیبیٹیبل زون میں موجود ہے جس کی وجہ سے یہاں پانی موجود ہو سکتا ہے سائنسدانوں کے مطابق اس کا ٹیمپریچر مائنس 37 سے مائنس 11 نگری سیلشیس تک ہو سکتا ہے اور یہاں لائف کی پوسیبیلٹی بھی ہو سکتی ہے تو دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی نیچے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا اور اب تک کی موسٹ اویٹڈ ویڈیو پار کر سولر پروپ پارٹ ٹو سنڈے شام آٹھ بجے اپلوڈ کی جائے گی جو ہماری اب تک کی سب سے بیسٹ ویڈیو ہونے والی ہے جو سورج کے بارے میں آپ کی سوچ کو بدل کر رکھتے گی تو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اف ٹی وی دہ سائنس ورڈ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ سنڈے شام آٹھ بجے آپ کو نوٹیفکیشن مل سکے اور اگر آپ نے پارٹ ون نہیں دیکھا تو جلدی سے دیکھیں لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا خدا حافظ